السلام علیکم ویلکم ٹو می جینل کیسے آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں ٹھیک ٹاک رکھیں آمین سوم آمین تو ویدر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف ابھی تک پڑ رہی ہے یہ پرانی ویڈیو ہے میرے پاس رکھی ویڈیو تو میں نے سوچا میں اس کو اپلوٹ کر دیتی ہوں ویسے جو ہے والحمدللہ ویدر کافی حد تک کھل چکا ہے پلاس میں ٹیمپریچر چلا گیا ہے یہ جسے نہیں برف ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سب ختم ہو چکی ہے اور الحمدللہ جتنی سردی پڑی تھی اب بہتر اس سے اچھا ہو چکا ہے کیونکہ جب سردی زیادہ ہو جاتی ہے نا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہاں پہ سیٹویشن کتنی زیادہ ورسٹ ہو جاتی ہے اور ابھی جو سیٹویشن چل رہی ہے گووٹ کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پینک سیٹویشن سے چل رہی تھیں بہرحال تو آپ آج کے ولوگ میں جو ہے وہ سنو کو انجوائی کریں کیونکہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ نہیں ملیں گی اور ویسے خیر اچھا لگتا ہے سردیاں آتی ہیں مگر اس دفعہ ایکسٹریم جو ہے وہ سردی ہو گئی تھی بہرحال آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اور جو نئے آئے ہیں ان کو میں شکریہ دا کروں گی اور جو نئے آئیں گے ان کو بھولوں گی کہ میری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا تو بلکل بھی مد بھولے گا تو آج کا ٹاپک تھا گوگل ایڈس ان پن کی حوالے سے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھنا ہے کیونکہ میں آج آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں گوگل پن کے حوالے سے اور آپ بلیف کریں آپ یوٹیوب پر جتنی بھی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ کو ہر ایکسپیرینس بلکل ڈیفرنڈ ہی ملے گا کیونکہ اس وقت جو سیٹویشن چڑھ رہی ہے شاید اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی پرابلم آئیں یا پرابلم آتی ہی ہیں I don't know کیونکہ مجھے یہاں پر اور کوئی نہیں تھا جس سے میں پوچھ سکتی کہ یہاں کیا سسٹم کیا ہے گوگل پن کے حوالے سے یہاں پر کس طرح سے آتی ہے ویسے الحمدلہ فنلینڈ کا پوسٹ سسٹم بہت زبرتس ہے آپ کی اتنی سے اتنی ضروری اور غیر ضروری کوئی بھی پوسٹ ہو آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے مگر کیونکہ کووٹ کا سلسلہ چل رہا تھا تو می بھی پوسیبل اس وجہ سے بھی پرابلم آئیں یا ہو سکتا ہے کہ اوریجن وائز جو ہے وہ کچھ جگہوں کی پوسٹ ڈیلے ہوتی ہے وہ وجہ تھی اچھا جی بات اصل میں یہ ہوئی تھی کہ میں فالو کر رہی تھی پاکستان کے سسٹم کو اور میں سمجھ رہی تھی کہ جس طرح سے پاکستان میں این آئی سین کا جو ہے وہ پکچرز وغیرہ دی جاتی ہیں یا پاسپورٹ کی جو تصفیر لگا کر جو پورا ان کا فارم وہ مفل کیا جاتا ہے ایڈسن پن کے لیے تو شاید یہاں پر بھی ایسا کچھ ہوگا مگر یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایون کے میں نے پن اپلائی کی ہی نہیں تھی میرا چینل مونو ہوا تا نیویمبر میں اور میرے پاس دیسیمبر کے سٹارٹنگ میں ہی ملا گئی تھی کہ ہم نے آپ کی پن سینٹ کر دی ہے جو کہ آپ کو بہت جلد مل جائے گی مگر پورا دیسیمبر گزر گیا تا دیسیمبر کے 29 کو مجھے اگین مل آئی کہ آپ کی پن تھوڑی تھی جلے ہو گئی ہے کیونکہ کرسماس ہولیڈیز آ گئی تھی اس وجہ سے ہم نے پن سینٹ کر دی ہے بہت جلد آپ کو دوبارہ سے مل جائے گی آپ کو جو بھی آپ نے پرابلم فیز کری ہے اس کے لئے آپ مادرہ چاہتے ہیں تو مطلب ابھی تک میں نے پن ری اپلائی کا اپشن نہیں کلک کیا تھا جبکہ میرے پاس گوگل ایڈسن پر اپشن آ گیا تھا کہ آپ ری اپلائی کر سکتے ہیں اچھا جی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے تین دفعہ ری اپلائی کرنا ہوتا ہے تین دفعہ کے بعد آپ ری اپلائی نہیں کر سکتے ہو پن کے لئے میں جو ہے وہ سارے ٹیکنیکل جو چینل تھے وہ سارے پاکستان کے تھے جن کو میں دیکھ رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی کیونکہ ان کا سسٹم بالکل الگ تھا اور میں سوچ رہی تھی یہی سسٹم یہاں پر بھی فالو ہوگا مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا پہلال میں نے 1 جنوری کو اگین ری اپلائی کا اپشن کر دیا اور میں نے کہا کہ میں کر کے دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی فارق پڑ جائے اچھا دی اس کے لئے آپ کو سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی اپنا گونگل ایڈسن بنانا ہے تو اپنا نام اور ایڈرس وغیرہ ہٹی بہت دیکھ بھال کر جو ہے وہ رکھنی ہے اگر آپ گھر شفٹ کر رہے ہوں تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنا نیا ہی ایڈرس ڈالیں کیونکہ وہ پرانے ایڈرس پر چلی جائے گی اور یہ بہت ہی کونفردینشل پین ہوتی ہے یہ آپ کسی کو بھی نہیں دکھا سکتے ہیں تو میں کیونکہ گھر شفٹ کر رہی تھی تو جس وقت گھر میں نے شفٹ کیا تھا نیومبر سے پہلے ہی میں نے اپنے نئے گھر کا ایڈرس ڈال دیا تھا یہاں پر کیونکہ ہمارا سب کچھ فائنل ہو چکا تھا سارا کچھ وائنڈ اپ ہو چکا تھا یہاں پر تو گھر کا ایڈرس تو میرا یہی تھا جو کہ پین کے لئے میں نے اب لائے کرنا تھا اس وقت کے لئے میں نے یہی ایڈرس ڈالا ہوا تھا تو میں تو اس بات سے پریشان نہیں تھی کہ میرا ایڈرس چینج ہو گیا اس وجہ سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے مگر ایسا ہے کچھ نہیں تا اور پریشان میں یہ بھی تھی کہ پاکستان میں تجھے آئی ڈی کارڈ بھی دکھانا ہوتا ہے اس کی فوٹو کو پر لگانی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا پروسیز ہوتا ہے یہاں پہ تو مجھ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا اور خودی سے انہوں نے بول دیا یوٹیوب کی ویڈیو دیکھری دی تو مجھے تب بھی اپنا جو سوال تھا اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا مطلب یہ کہ جو بھی ایکسپیرینس تھا یہ میرا اپنا ذاتی ہی تھا تو بہرحال اب ہوا یہ کہ میں نے جینوری میں اپلائی کر رہا ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ سے ویٹ کرنے لگ گئی مانگر مجھے جو ہے وہ کوئی پن دوبارہ ریسیب نہیں ہوئی نہ فرسٹ ہوئی نہ سیکنڈ ہوئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 25 جینوری کو میرے پاس دوبارہ سے آپشن آتا ہے کہ آپ ری اپلائی کر دیں اب یہ کیا چل رہا تھا یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اقتم سے ہر تین ہفتے بعد وہ مجھے ری اپلائی کا بول رہے ہیں تو بہرحال میں نے ری اپلائی کر دیا تو یہ سیکنڈ ٹائم میں ری اپلائی کر رہی تھی خود سے جو میں ری اپلائی کر رہی تھی وہ سیکنڈ ٹائم تھا پھر اس کے بعد ہوا یہ ہمیں ویٹ کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی روز میں چیک کرتی تھی میل ووکس کے اندر کے میلز آتی تھی ہمارے پاس جو بھی لیٹرز آتے تھے بل آتے تھے اس میں کسی میں بھی کوئی چیز نہیں آ رہی تھی یہ ری فرنس نمبر ہمارے پاس نہیں تھا کیونکہ یہاں پر وہ پاکستانی پوسٹ آفیس والا چکر نہیں ہے کہ آپ پوسٹ آفیس پہ جا کر بولیں ہماری پوسٹ آئی ہوگی تو وہ اٹھا کے دے دیں گے یہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں بہت بیلنس کے ساتھ چلنی پڑی ہوتی ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ری فرنس نمبر یا ٹریکنگ کوڈ نمبر جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کو وہ دکھانا ہوتا ہے اس کے بعد ہی جو ہے یہاں پر پوسٹ والے آپ کو کوئی انفرمیشن دیتے ہیں اگر میری پوسٹ میرے ہزبینڈ لینے جائیں گے تو وہ میرے ہزبینڈ کو بھی نہیں دیں گے یہاں پر اتنی زیادہ پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے تو میرے ہزبینڈ نے مجھے یہ بولا کہ پوسٹ آفل جا کے بھی تو معلوم کرو گی تو یہاں پر تو تمہیں پر ریفرنس نمبر ہی نہیں ہے تم کیا دکھاؤ گی ان کو کیا بولو گی کہ میری کوئی پینہ آئی بھی ہے وہ بولیں گے کسی چیز کی پینہ کیا ہے تو یہ ہاں پر وہ پاکستان والے سسٹم نہیں ہے پہرحال میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور جو لوگ میرے آس پاس تھے ان سب سے میں پوسٹی جا رہی تھی اور سب اپنے ہی حساب سے مجھے گائیڈ کر رہے تھے ایسا نہیں کہ کسی نے مجھے غلط گائیڈ کی اور لازمی بات ہے ہر کوئی اپنے ایکسپیلین سے ہی گائیڈ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد لاسٹ پین میں نے اپلائی کری ہے پندرہ فیبرری کو اور اس دن جو ہے میں اپنے ایک فرینڈ ہیں میری سبسکرائیبر ہیں بہت اچھی دوست ہیں اور ٹیکنیکل ویڈیوز بناتی ہیں آزمی کچن کے نام سے ان کا چینل ہے اور لاسٹ میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان کو یہ بولا کہ میں پریشان ہو چکی ہوں کیونکہ میرے چینل کو مونو ہونے کے بعد مارچ میں چار مہینے ہو جائیں گے اور اس میں لکھا بات ہے کہ اگر آپ گوگل ایڈس ان پین ویریفائی نہیں کرتے ہو تو چار مہینے بعد آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ نہیں لگیں گے تو اب کیا ہوگا میں تنی محنت کر چکی ہوں اور یہاں تک پہنچ چکی ہوں اور پین مجھے ملی نہیں ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تیسری دفعہ میں نے اپلائے کر دیا اور تیسری دفعہ میں نے اپلائے کیا تو اس وقت مجھے یہ بول دیا گیا کہ یہ لاسٹ اٹیم تھا آپ کا اس کے بعد آپ کا اپلائے نہیں کر سکتے اچھا میرے پاس دولر جو ہے وہ ٹین ڈالر سے اوپر ہی شو کر رہا تھا انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بعض دفعہ ہوتا ہوتا ہے آپ کو زیادہ ڈالر شو کر رہا ہوتا ہے مگر ان کے سٹرم میں اتنے ڈالر نہیں ہوئے ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ کے ٹین ڈالر نہیں ہوئے ہوں گے اسی لئے انہوں نے پین نہیں بیتی تو میں یہ بھی پریشانت تھی کہ مجھے تو وہ بہت زیادہ ڈالر دکھا رہا ہے تو میرے بعد پین کیوں نہیں آئی ابھی تک تو بہرحال میں جو ہے وہ بڑی پریشان اور ٹینشن میں تھی کیونکہ بیسکلی میرا مقصد تو یوٹیوب پر ارننگ کرنا ہے نہیں لیکن کیونکہ میں نے مہنت کری اور یہاں تک میں پہنچی ہوں تو اتنا تو میرا بھی رائٹ بنتا ہے اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے چینل کو طریقے سے لے کے چل سکوں اور ہر چیز جو ہے وہ طریقے سے کروں تو بہرحال لازٹ ٹائم جب میں نے انتے بات کی اور لازٹ جو میں نے ری اپلائے کری تھی پین اس کے دوسرے دن ہی جو ہے وہ میرے پاس پین آ گئی تھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو کہ میں نے پہلے آپ کو شیئر کیا تھا اپنی خوشی کہ میری پین مجھے ریسیب ہو گئی ہے مگر کیونکہ ایکسپیرینس شیئر کرنا بہت ضروری تھا اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی جن جن نے پین اپلائی کی بھی ہے اور جو جو ڈیفیکلٹیز یا جو جو ایکسپیرینس ان کے ہیں وہ لازمی اپنی ویڈیوز میں ضرور اپ ڈیٹ کیا کیجئے کیونکہ ہر ایک کا یوٹیوب جرنی ہر ایک کا گوگل ایڈسن پین کا جو سفر ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ہر کوئی اپنا ایکسپیرینس یہاں پر شیئر کرتا ہے اس سے ہی ہمیں حوصلہ ملتا ہے تو ہو سکتا ہے جو سٹویشن میری رہی ہو وہ آپ لوگوں کی نہ ہو یا جو آپ لوگوں کی ہو وہ ہماری نہ ہو مگر شیئر کرنے سے ضرور ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو حوصلہ مل جاتا ہے اور میرے پاس بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ پن کیسے اپلائے کرتے ہیں میں نے جو اپلائے نہیں کری ہے وہ کیسے ہوگی کیونکہ ہمیں اپشن نہیں مل رہا تو فرسٹ ٹائم میں کوئی اپشن نہیں میرے پاس آیا تھا انہوں نے خود ہی مجھے مین کری تھی کہ ہم نے پن سینڈ کر دی ہے میرے پاس جو اپشن آیا تھا وہ ری سینڈ کا اپشن آیا تھا کہ آپ ری اپلائے کے لیے کلک کر سکتے ہیں یہاں پر اور مجھے کوئی انہوں نے مجھے کوئی آئیڈی کارڈ یا پاسپورڈ یا وٹیور جو بھی تھا وہ کچھ نہیں مانگا تھا مجھے صرف میرا گاؤن نمبر مانگا تھا کیونکہ میں نے سنا ہے پاکستان میں ویسٹن یونین یا اس طرح کے کوئی چیزیں ہیں جہاں پر پیسے آپ کو ریسیو ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی ارننگ ہوگی ہماری یوٹیوب سے وہ ڈائریکٹ ہمارے اکاؤن کے اندر آئے گی ویسے تو خیر یوٹیوب سے جو ارننگ ہوتی ہے اس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناؤں گی کیونکہ لوگ جو ہے وہ شیط سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب میں ڈالرز شوئے برستے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہاں برستے ہیں لیکن اگر آپ محنت کریں تو آج کل میرا جو چینل ہے وہ تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہے میں تھوڑا سا اپنے چینل کے اوپر توجہ نہیں دے پا رہی ہوں کیونکہ لارسٹ ویک پورا میرا بہت زیادہ بزی گدراتا بچے گھر میں تھے اور اب جو سٹویشنز آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہم لوگ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ہر انسان کے لیے کیونکہ یہاں پہ کووٹ کی بہت زیادہ سیریس کنڈیشن چل رہی ہیں تو ہم لوگوں کو آپ لوگ ضرور ڈاؤن میں یاد رکھے گا اور آپ لوگوں سے میں کہوں گے کہ پلیز پریشان مت ہونا جس نے بھی پن کے لیے اپلائی کیا ہے انشاءاللہ اس کو پن مل جائے گی سٹویشنز کیونکہ اتنی آپ پن ڈاؤن چل رہی ہیں تو لیڈ بھی ہو جاتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کی دو ہفتے میں بھی پن آ جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم جا رہے تھے سونے اور آپ لوگوں سے میں چاہوں گی اجادت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھ کو یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی بہت جل سب تک کے لیے اللہ حافظ